رو رہی ہیں کہ فیضان نے کچھ کا آپ سے یہ میرا پرسنل مادر ہے آپ کو کیا رات کے اس اندھیرے میں تمہیں اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم جان کے سارے افتانات کا بندہ مسترہ چکائیں گے روز روزن کیا تو ضلیل ہوتا ہے بس آئندہ باتیں کبھی رازی کے ساتھ نہ دیں رازی کے اندر کام سیکھو گے میں اس کے اندر کام نہیں کروں جو جائے میں زیری المقدر کا ستارہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اس میں کافی زیادہ ٹویسٹ آ رہا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ رازی ہادیہ کے اندر انٹرسٹنگ ہے شروع سے لیکن اس کی جادی فیضان کے ساتھ ہو جاتی ہے نہ ہادیہ خوش ہے نہ فیضان خوش ہے اور نہ ہی رازی خوش ہے تو آج کے اپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ رازی جو ہے رات کے ہادیہ کو پریشان دیکھ کر اس کے ساتھ پاس جائے گا اسے کہے گا کہ ہادیہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے کس قسم کی پریشانی ہے فیضان نے آپ سے کچھ کہا تو نہیں ہے اسے فوراں سے کہہ دے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس میں انٹرفیر نہ کریں میں ان دونوں کو رات کے دیر سے باتیں کرتے ہوئے لون میں فیضان کی ماں ان دونوں کو دیکھ لے گی اور ایک نیا عشق کر دے گی اور وہ ہادیہ کے پیسے کی کہ میں تمہیں ہادیہ پنتانا چاہتی ہوں کہ رازی کے ساتھ تم اتنے رات کے بات کیوں کر رہی تھی یہ مجھے بہت شک کی نگاہوں سے دیکھے گی فیضان کی ماں ہادیہ کے کیا کہ جائے گی کہ آئندہ میں تمہیں رازی کے پاس بھی نہ دیکھوں اگلی سین میں میں دکھایا جائے گا کہ فیضان بھی ہادیہ سے سوال کرے گا گیا تمہارے ساتھ رازی کیوں پیٹھا تھا تو پھر ہادیہ کہے گی کہ جیسے کہ آپ مجھ سے پسند کی شادی آپ کرنا چاہتے تھے مجھ سے شادی ہو گئی تو اس طرح میں بھی آپ کو جواب دینے کی کسی قسم کی بھی قاہل نہیں ہوں میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ رازی میرے چاہت کیوں تھا یہ بیسیڈ کبھی زیادہ انٹرزنگ ہونے جاری ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک نہیں کریں تو لائک کریں شکریہ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں شکریہ سبسکرائب کریں گی